السلام علیکم پیارے بھائیو یہ آپ کو چینہ کا سٹار میکس دکھا رہا ہوں ان کا اور دوسرے ٹیروں کا فرق بتاؤں گا کم از کم تین ہنٹ سے اوپر اس کی گڑی ہے اس کی گڑی کا خلا دوسرے ٹیروں سے بہت کم ہے چلنے میں بہت اچھا ٹیر ہے سٹار میکس کا آپ بھائیوں کو آج بہت ہی اہم باتیں بتانے والا ہوں آپ نے میری ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا یہ دونوں سٹار میکس کے ٹیر ہیں ان میں اور دوسرے ٹیروں میں آپ کو میں فرق بتانے والا ہوں آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے آپ جس شیئر سے دیکھ رہے ہیں مجھے ایک پیارا سا کومنٹس کرنا ہے اور لائک کرنا ہے تاکہ میں آپ بھائیوں کے لئے یہ ویڈیو بناتا رہوں یہ سٹار میکس کا ٹیر آپ کو جو نظر آ رہا ہے بہت ہی اچھا کوارٹی میں یہ آپ کو سادہ سی پیمیش کر کے دکھا رہا ہوں آپ نے میری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اس کا دوسرے ٹیر اور سٹار میکس سے اس کا فرق بہت دیکھ لیں کم از کم اس کی گڑی اور سٹار میکس کی گڑی میں تقریباً دو انچ کا فرق ہے آپ حیران ہو جاؤ گے یہ دیکھ رہے ہو سٹار میکس کا ہے اور یہ دوسرا چینہ یہ اس میں کم و پیش دو انچ کا فرق ہے اس کی درمیان میں گڑی کے اس کی وزن اٹھانے کی بھی کپسٹی اس کے برابر نہیں ہو سکتی یہ سٹار میکس کا بہت ہی آلہ ٹیر ہے اس سے اچھا ٹیر ترکی کا ٹیر بھی بہت ہی نائیس اور پیارا ٹیر ہے آپ ایک بات کا خیال رکھا کریں یہ ٹیروں کے پارے میں یہ فریش مال لیا کریں بہت سارے ٹیر آگئے ہیں جن کا کیمیکل ختم ہو گیا ہوتا ہے کافی عرصے سے پڑے رہتے ہیں وہ نہیں قابل چلنے کے میں نے آج سادھی لفظوں سے آپ کو پیمیش اور عام دکھا کے آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی چینہ کا نیا ٹیر آیا ہے تھوڑا رقم و ریٹ کم ہی کی وجہ سے لوگ ڈال لیتے ہیں میں آپ بھائیوں کو یہی ایک مشورہ دوں گا آپ سٹار میکس کا ٹیر لگایا کریں گھوڑا سائز اور لاسا کا ٹیر لگایا کریں وہ بھی گھوڑا سائز اگر اس سے اچھا لگانا ہو تو بل شینہ کا بڑا سائز والا ٹیر لگایا کریں بہت ہی اچھا ہے چلنے میں یہ آپ کو ربڑ کی کوالٹی نظر آ رہی ہوگی اس میں بہت مشک اور سمیل آ رہی ہوتی ہے جو فریش مال ہوتا ہے جو پرانا ہوتا ہے اس کی نہ لک ہوتی ہے نہ اس کی زیادہ کوئی شیننگ ہوتی ہے اس کا کیمیکل ختم ہو گیا ہوتا ہے بہت عرصے سے پڑے رہتے ہیں گداموں میں آپ بھائیوں کو ایک ہی بات بتا رہا ہوں آج کل دوسرا ایک مسئلہ آ گیا ہے لوگ ویڈیو ڈال رہے ہیں جو میں آپ کو نان کسٹم ٹیر دیں گے یہ میں آپ کو اپنا چیرہ بھی دکھا رہا ہوں وہ میرا ایک دوست آیا تھا مجھے کہتا تھا ہے مجھے نان کسٹم ٹیر کسی نے کہا ہے دس ہزار روپیہ مجھ سے لے لیا ہے ابھی تک مجھے ایک روپیہ بھی نہیں دیا اللہ حافظ